اور پی ایم کی سرکشہ میں چھوک کے معاملے پر سنوائی شروع سبی پخش سپریم کورٹ میں داخل کریں گے اپنا جواب پنجاب سرکار سپریم کورٹ کو دیکھی اپنی رپورٹ تو دیکھیں پی ایم سرکشہ معاملے پر سپریم کورٹ سے جڑی ایک اہم خبر آپ کو بتا دیں سنوائی شروع ہو چکی ہے سبی پخش سپریم کورٹ میں اپنا اپنا جواب داخل کریں گے کیونکہ اس پورے معاملے میں ایک طرف راجس سرکار کی طرف سے جان چل رہی تھی وہیں دوسری طرف کیندر کی بھی جان چل رہی تھی گری منترالے کی جو سمیتی بنی تھی اس نے بھی جا کر موقع پر معاینہ کیا سین ریکریٹ کیا لوگوں سے بات کی ادھکاریوں سے سوال جواب کیا اور اس کے بعد اپنی ریپورٹ تیار کیا پنجاب سرکار سپریم کورٹ میں اپنی ریپورٹ داخل کرے گی پیوش شاہ جو جانکاری بل رہی ہے سوی پکشوں کو اپنا ریپورٹ داخل کرنا ہوگا سپریم کورٹ میں پہلے ہی آدیش تھا اور کیا باتیں نکل کر سامنے ہیں کیا آج کورٹ کوئی اس پر اپنی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر سکتا ہے جی رویو دیکھیں بلکل اس میں سب سے اہم جو آج ماملہ ہوگا وہ پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کے ریسٹرار جنرل کی اور سے جو ریپورٹ پیش کی جائے گی سیل کورٹ میں وہ ہوگی اگر وہ ریپورٹ پیش کرنے کے ساتھی پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کے ریسٹرار جنرل یہ مانگ کرتے ہیں کہ انہیں کچھ اور سمجھ چاہیے تو زائد سے بات ہے کہ سپریم کورٹ ایک دو دنوں کے لئے سنوائی ٹال دے گا اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اور سے سارے دستاویس کلیکٹ کر لیے گئے ہیں جو آدیش سپریم کورٹ نے شکروار کو دیا تھا اس کے تحت تو پھر سپریم کورٹ اس ماملے میں آنڈے پکشوں ہیں یعنی کی کینسرکار نیا پنجاب گورنمنٹ ان سب کو سنے گا اور اس کے بعد اس ماملے میں آدیش بھی سرکشت رکھ سکتا ہے سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ اس دوران سپریم کورٹ کا جو رکھ ہوگا وہ دیکھنے لائک ہوگا کیونکہ سپریم کورٹ پچھلی سنوائی میں یعنی کی شکروار کو جو سنوائی ہوئی تھی اس میں بہت ہی گمبھیر تھا اس کا رکھ بہت کڑا تھا اور سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ پردھان منٹر کی جو سرکشہ ہے وہ بہت ہی گمبھیر ماملہ ہے اس ماملے میں کوئی کتا ہی نہیں برتی جا سکتی اس کے علاوہ ایس جی نے کئی اہم جو پوائنٹ سے وہ چیف جسٹریس آف انڈیا کی بینچ کے سامنے رکھے تھے آج جب یہ ریپورٹ پیش کر دی جائے گی پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ کے ریشٹار جنرل کی اور سے اس کے بعد ہی سپریم کورٹ اس ماملے میں آگے کا رخ تیع کرے گا جی انتظار رہے گا کہ آخر سپریم کورٹ کی طرف سے ان ریپورٹس کو حاصل کرنے کے بعد کیا کہا جاتا ان کی سٹڈی کے بعد ان کے جو تتھی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد شکریہ آپ کا بیوشم سے جھٹنے کے لئے اور کورونا دھر نہیں دیکھتا جات نہیں دیکھتا امیر غریب اونچ نیچ نہیں دیکھتا کورونا کورونا صرف موقع دیکھتا ہے لیکن آپ اسے موقع مت دی دیئے بس اتنا کیجئے جب کبھی دفتر سے بازار سے گھر لوگئے تو اتنا خیال ضرور رکھئے کہیں آپ کے ساتھ کورونا آپ کے گھر تو نہیں جا رہا بلی امت کورونا ابھی زندہ ہے